موسیقی کیونکہ میں نے جو پچھلے ویلاگ دو اپلوڈ کیے تھے اپنے چینل پر ایک یا سیٹ باون ڈگریز کے سیٹنگ کر کے دکھائی تھی اور دوسرا جو تھا وہ ہارڈ برڈ تھرٹین کے ساتھ بدر سیٹ چھبیس آپ کو میں نے لگا کر چیک کرائی تھی لیکن میں نے آپ کو جو ہے نا بدر سیٹ چھبیس ایس کی جو چینل لسٹ ہے وہ چیک نہیں کروائی تھی کیونکہ ویڈیو لمبی نہ ہو تو میں نے وہ شارٹ ویڈیو اپلوڈ کی تھی تو ایورز آج وہ ویڈیو ہم نے بنانی تھی آپ کو ساری لسٹ چیک کرواتے جتنے چینل ہمارے پاس ملے ہیں جتنے چینل ہمارے پاس چل رہے ہیں بدر چھبیس سیٹ لائٹ پر مطلب جو ہم نے ملٹی سیٹ اپ بنایا تھا تو ہمارے پاس اس وقت کتنے چینل آ رہے ہیں تو وہ ہم نے آج ویڈیو بنانی تھی لیکن مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ آج صبح سے ہمارے پاس لائٹ نہیں ہے لائٹ شاید کوئی مسئلہ ہو کیونکہ کل سے جو ہے نا موسم بہت خراب ہے ابھی بھی اس وقت آپ کو میں چیک بھی کرواتا ہوں اس وقت جو ہے یہ ہلکی پھلکی جو ہے نا پھوار چل رہی ہے تو بارش کل سے جو ہے نا ہمارے ہاں بارش لگی ہوئی ہے تو اس وجہ سے نا لائٹ کی وجہ سے آج ہم وہ ویلاگ نہیں بنا سکتے آپ کو چینل لسٹ ہم شیئر مطلب چینل لسٹ جو ہے نا وہ سکین کر کے میں چیک نہیں کروا سکتا کیونکہ لائٹ کا مسئلہ بنا ہوا ہے تو چند کومنٹ آئے ہوئے تھے میرے چینل پر تو ان کے بھی میں نے جواب دینے ہیں اس کا جواب بھی میں نے آپ کو دینا ہے اور بتانا ہے کہ مطلب میرا جو چینل ہے وہ کس ٹاپک پر کس میرا کس کٹیگری کا چینل ہے تو ایک بھائی نے کومنٹ کیا تھا تو اس کا جواب میں نے میں اسی ویڈیو میں ان کو دوں گا اپنے پیارے بھائی جس نے مجھے کومنٹ کیا ہے نا تو اس کا جواب بھی میں آپ کو دیتا ہوں اور سب سے پہلے جو ہے نا میں ذرا آپ کو پہلے موسم چیک کرواتا ہوں کیونکہ موسم آج تو ویسے بھی موسم ذرا مزے کا بنا ہوا ہے تو یہ بھی چیک کرواتے ہیں اور ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے یہی ریکویسٹ ہے یہی گزارش ہے کہ آپ بہت اچھی ہماری سپورٹ کر رہے ہیں اور میں ان کا شکریہ بے حد شکر گزار ہوں جو ہمیں سبسکرائب کر رہے ہیں ہمارے چینل کو لائک کر رہے ہیں شیئر کر رہے ہیں تو ایسے ہی ہماری حوصلہ اوضائی کرتے رہے ہیں اور ہم جو ہے نا انشاءاللہ جو ہے ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ بنا کر آپ کی رہنمائی مطلب کرتے رہیں گے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور ویڈیو کی طرف چلنے سے پہلے میں ذرا پہلے آپ کو ذرا موسم چیک کرواتا ہوں پھر میں آپ سے تھوڑے سی چند باتیں ہیں جو میں نے شیئر کرنی ہے جی ویورز تو یہ موسم دیکھ لیں تو ابھی یہاں پر یہ بارش ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ بارش اس وقت یہ ہلکی ہلکی ہوئی ہے یہ صبح بہت تیز بارش ہوئی ہے لیکن آپ جو ہے نا یہ موسم دیکھیں کتنا زیادہ بہت زبردست موسم بنا ہوا ہے کہ آپ کو موسم بھی چیک کروائیں اور یہ محول آپ چیک کریں سارا تو کچھ اس طرح کا موسم ہے اور ٹھانڈ میں بھی اضافہ اس وقت ہو گیا ہے یہ چاروں طرف سے میں آپ کو ذرا یہ موسم چیک کروائوں تو اس کے بعد پھر چلتے ہیں اپنی ٹاپیک کی طرف اپنی ویڈیو کی طرف تو یہ تو ہو گیا ہمارا موسم کا حال تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس اس وقت ویورز تقریباً آٹھ سٹلائٹیں ہو چکی ہیں پہلے ساتھ تھیں اب آٹھ ہو چکی ہیں سب سے پہلے تو آپ یہ چیک کریں یہ میری ڈش جو ہے دو فٹ کی یہ آپ کو پہلے بھی میں دکھا چکا ہوں یہ لگی ہوئی ہے ٹاٹا پلے پر تریاسی ڈگری اسٹ پر یہ میں نے ایڈجسٹ کی ہوئی ہے اور یہ دکھانے کا مطلب یہ تھا کہ یہ میں ال ان بی نئی ال ان بی لیا ہوں پرسوں تو میں نے یہاں پر یہ ال ان بی لگائی ہے لیکن جو اس پر پہلے ال ان بی تھی جس پر میں نے آپ کو اُس دن اتاری تھی نا آپ کو بتایا تھا ویلاگ میں میں نے بتایا تھا کہ یہ ال ان بی ہم اتاریں گے اور یہاں پر نئی لگائیں گے تو یہ ال ان بی میں نے بزار سے خرید کر یہ لگائی ہے لیکن ویورز بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو ال ان بی ہے نا اس کا ریزالٹ صحیح مجھے نہیں لگا لگا تو میں نے دی ہے تو اس کا ریزلٹ جو ہے نا اگر لائٹ میرے پاس ہوتی تو میں آپ کو اس کا ریزلٹ چیک کرواتا کہ اس کا ریزلٹ کتنا ہے اس ایلن بی کا ریزلٹ بھی چیک کرواتا لیکن مسئلہ یہ آج ہمارے پاس لائٹ نہیں ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں جو ہے نا یہ میں آپ کو اس کا اس ایلن بی کا ریزلٹ بھی چیک کرواؤں گا اور اس کے بعد آ جاتے ہیں یہ چار فٹ کی دش لگی ہوئی ہے میری ایشیا سیٹ سیون پر تو ایشیا سیٹ سیون کے ساتھ آپ کو میں نے پہلے بھی چیک کروا چکا ہوں کہ یہ جو ایلن بی ہے یہ نائنٹی فائیو ڈگری ایسٹ پر لگی ہوئی ہے اور یہ لگی ہوئی ہے ایٹی ایٹ ویڈیو کون پر لگی ہوئی ہے اور یہ سنٹر جو ہے یہ ہمارا ایشیا سیٹ سیون کا ہم نے بنایا ہوا ہے تو یہ جو ہے نا انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں اگلے ویلاگ میں جو ہے نا وہ میں اس کے سیگنل ٹاٹا پلے تریاسی کے بھی آپ کو سیگنل چیک کرواں گا اور یہ جو نائنٹی فائیو ڈگری جہاں پر ڈیش ٹی وی چلتا ہے تو اس کی بھی ہم سکیننگ جو ہے نا وہ کر کے آپ کو چیک کریں گے کہ ڈیڈی فری ڈیش پر کون سے نئے چینل جو ہے نا وہ ایڈ ہوئے ہیں باقی دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں فاصلہ چیک کر لیں اگر فرض کریں کسی بھائی نے چار فیٹ پر لگانی ہے این این ایس سکس نائنٹی فائیو اگر لگانا ہے تو یہ دیکھیں یہ اتنا فاصلہ ہوتا ہے پتری بھی چیک کر لیں ساتھ اور اس کے ساتھ یہ ویڈیو کون لگی ہوئے ہیں اب ویڈیو کون یہ ویڈیو کون پر لگی ہوئے ہیں اور یہ جو لگی ہوئے یہ نائنٹی فائیو فری ڈیش والی جو سیٹلائٹ این ایس ایس سکس یہ اس پر لگی ہوئے تو یہ فاصلہ بھی چیک کر سکتے ہیں آپ اور ایٹی ایٹ کا فاصلہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں باقی یہ نا یہاں سے آپ کو میں چیک کر رہا ہوں یہ دیکھیں فاصلہ یہاں سے پتریوں کے ایڈیسٹ میں دیکھیں یہ سراخ جتنے سراخ پر میں نے یہ لگائی ہوئی ہے ایٹی ایٹ تو وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں باقی انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں میں جو ہے نا آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں گا اس کے جو ہے نا ڈیڈی فری ڈیش کے سارے چینل میں آپ کو دوبارہ بلائنٹ سکین کر کے چیک کرواؤں گا تو یہ ایئر ٹیل تو ایئر ٹیل کے بارے میں جو ہے نا ابھی تک ہمارے پاس کوئی انفرمیشن کوئی خاص نہیں پہنچی تو یہ سی لائن پر ایئر ٹیل چل رہا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا تھا چلوں کہ بازار میں اب اس کی لائن اویلیبل ہے تو آپ لائن آپ خرید کر تو اس کو چلا سکتے ہیں تو اس کا بھی جلد اس کی بھی ہم بلائنٹ سکین کریں گے اور چیک کریں گے کہ اس پر کتنے ہمیں چینل ملتے ہیں تو ویورز یہ اس وقت ہمارے پاس ایک ایک سیٹلائٹ یہ ہو گئی اور یہ تین سیٹلائٹ یہ ہو گئی یہ چار سیٹلائٹ یہ چار آ گئی تو یہ پانچویں سیٹلائٹ آ گئی یہ پانچویں آ گئی اور یہ آ گئی چار فٹ کی جو ہمارے لگی ہوئی ہے پاک سیٹ تھرٹی ایٹ ایسٹ پر یہ ہماری چھٹی سیٹلائٹ ہو گئی یہ ہماری چھٹی سیٹلائٹ ہے پاک سیٹ تھرٹی ایٹ ایسٹ پر جو لگی ہوئی ہے تو اس کے بعد جو ہے نا یہ اب دو چھے اور دو آٹھ یہ اب آپ کو میں یہ ایلن اس ایلن بی کا میں بتا رہا تھا کہ یہ جو ایلن بی ہے نا اس کا ریزالٹ کافی اچھا ہے وہ میں لے آیا ہوں بزار سے اس کا ریٹ مجھے ملا ہے تین سو روپے کی وہ ملی ہے اور یہ ملی تھی ساڑھے تین سو کی تو یہ جو ہے نا اس سے یہ بہتر ہے زیادہ بہتر ہے اور یہ جو ہے نا یہ تو اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے نا یہ بلیک الٹرا ہے اس کے تو مزے بھی کچھ اور ہوتے ہیں اس کے سگنل بہت زیادہ ہوتے ہیں تو یہ ہے کچھ تو یہ میرے پاس اس وقت جو ہے نا تقریبا اب آٹھ سیٹلائٹیں اس وقت میرے پاس چلی ہوئی ہیں تو انشاءاللہ آن قریب جو ہے نا اگلی جو ہماری ویڈیو ہوگی وہ میں آپ کو بلائنٹ سکین کر کے سب کچھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کیونکہ آج لائٹ کا مسئلہ ہے تو لائٹ ہے نہیں تو اس وجہ سے جو ہے نا ہم آج ویڈیو مطلب LED آن نہیں کر سکتے جی ویڈیوز تو موسم بھی آپ کو چیک کروا دیا ہے اور آپ کو ریزن وجہ بھی بتا دیا ہے کہ کس وجہ سے آج ہم چینل لسٹ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر رہے کیونکہ ہمارے پاس اس وقت لائٹ نہیں ہے لائٹ گئی ہوئی ہے تو وہ ویڈیو ہم نہیں اپلوڈ کر سکتے مطلب چینل لسٹ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے تو انشاءاللہ نیٹس ویڈاگ میں جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے تو باقی ایک میرے بھائی کا کومنٹ آیا ہوا تھا وہ میں پڑھ رہا تھا رات اس نے بولا کہ اتی ویلاغز کہ اتی ویلاغز کہاں پر ہے تو بھائی میرے میرے پیارے بھائی آپ ذرا آپ کو میں ہر ویڈیو میں تقریباً ہر ویڈیو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کائنڈلی میری جو ویڈیو اپلوڈ پہلے میرے چینل پر لگی ہوئی ہے ویڈیو تو کائنڈلی آپ اس کو چیک کر لیا کریں آپ کو ویلاغ مل جائیں گے تو میرے پیارے بھائی میرا سونا ویر اس پر جو ہے نا تقریباً آپ چیک کریں کوئی پچیس ویڈیو نہیں ہے کوئی پچھتر ویڈیو نہیں ہے کوئی سو ویڈیو نہیں ہے تقریباً ڈیڑھ سو ویڈیو کے قریب اس وقت میں اپلوڈ کر چکا ہوں ڈیڑھ سو پوری شہر نہ ہوئی ہو اس کے اس سے کم وہ میں نے بیچٹ چیک نہیں کیا تو آپ اس کو چیک کریں تو اس پر فنی ویلاغ بھی اپلوڈ ہیں اور دوسرے جو سمپل ویلاغ ہوتے ہیں تو وہ بھی اپلوڈ ہیں اب ویڈیو آج میں نہ بناتا لیکن ویڈیو میں اس لیے بنا رہا ہوں میرے جو آج بتانا تھا آپ کو کہ ایک لوگ ایک کٹیگری ہوتی ہیں ویلاغ کی ویلاغنگ کی بھی کٹیگریز ہوتی ہیں کچھ ویلاغ اس طرح سے ہوتے ہیں جیسا کہ وہ ہمارا ایک پیارا بھائی ہے یوٹیوبر ہے جنوبی پنجاب تقریبا ہمارے تقریبا ہمارے علاقے سے تقریبا سو ڈیڑھ سو ڈیڑھ سو تو نہیں اس سے بھی کم فاصلے پر اس کا گھر ہے چوک منڈا یہ چوک منڈے کا ہے جس طرح سے وہ کرتے ہیں مطلب گھر کی ایک ایک چیز دکھانا گاڑیوں کا گاڑی اب میرے پاس بھی ہے میں اگر روز گاڑی پہ جاؤں گاڑی کا دیکھاؤں جی یہ اس طرح سے ڈرائیونگ کر رہے ہیں اس طرح سے چلا رہے ہیں یا ہم روٹی اس طرح سے کھا رہے ہیں یہ ہمارا بیڈ لگا ہوا ہے یہ ہماری برزی یہ ہماری یہ ہماری کرسی لگی ہوئی ہے یہ ہماری میل لگی ہوئی ہے تو میرے بھائی اس طرح کی بلاگنگ میں نہیں کر سکتا اور نہ میں بناتا ہوں اور یہ بھی بلاگنگ ہوتی ہے اور دوسری بلاگنگ ہوتی ہے ریپورٹنگ جو یہ ہمارے یوٹیوبر بھائی ہیں جو بڑے بڑے انکر ہیں انکر پرسن ہیں اس کے بعد میڈیا ریپورٹر ہیں وہ بھی آئے کب بلاگن کرتے ہیں اس کو بھی بلاگ بولتے ہیں اس نے بولا کہ بلاگ بلاگ کہاں آئے بلاگ تو میرے بھائی کٹگریز ہوتی ہیں بلاگ کی تو میرا یہ مطلب مجھے اس کام کیا پتہ تھا اڈشوں کا میں جانتا تھا آج سے نہیں کافی عرصہ سے پہلے جانتا تھا تو میں نے سوچا کہ ساتھ ساتھ بلاگن کے ساتھ ساتھ میں یہ کام یہ اپ ڈیٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرو تو اسی وجہ سے میں نے یہ کام اڈشوں والا بلاگن والا سٹارٹ کیا تھا تو جو ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں ان کی خاص بہت زیادہ مہربانی پھر بھی میں ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ وہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں باقی یہ ہے کہ میں روز کی روٹین نہیں لگا سکتا ویڈیو بناتا ہوں اگر کوئی ٹاپک کسی پر ویڈیو بننے والی ہوتی ہے تو بناتا ہوں اس طرح سے نہیں کہ ایک ویڈیو بنائی اس کو ڈیلی مطلب ایک ہوتا ہے نا ڈیلی کی بنبیس پر کہ ڈیلی ہم نے ویڈیو دینی ہے کسی بھی ٹاپک پر چاہے کوئی ٹاپک ملے یا نہ ملے ویڈیو ہم نے بنا کر اپلوڈ کرنی ہے یہ سسٹم میرے چینل پر نہیں ہے تو جو مطلب جو مجھے اچھا لگتا ہے جو چیز مجھے اگر فرد کریں میرے پاس کوئی انفرمیشن آتی ہے یا کوئی چیز میں مناتا ہوں نہیں تو پھر وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو یہ اس بھائی کو ایک جواب تھا کومنٹ کا کہ میرے بھائی میں میرے پاس ویلاغنگ ہے میرے آپ چینل پر جا کر دیکھیں میرے ویلاغ پر میرے جو چینل ہے اس پر ویلاغ آپ چیک کریں اپلوڈ ہوئے پڑے ہیں کافی سارے ملاگ ہیں شادیوں کی ملاگ ہیں شادیوں پر جاتا ہوں وہاں بھی بناتا ہوں لیکن یہ نہیں ہے کہ ہر چیز کو میں فوکس کروں مطلب ہر چیز آپ کو ابھی آج موسم تھا تو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا ہے حالکہ لائٹ میرے پاس نہیں ہے ہمارے پاس لائٹ نہیں ہے تو میں نے سوچا کہ چلو آپ کو ایلن بی بھی چیک کروا دوں جو ہم نے نئی ایلن بی اس پر لگائی ہے لیکن اس کا سگنل ہمیں نہیں ملا سہی تو یہ اتنی سی بات ہے اور اسی وجہ سے میں نے آپ یہ ویڈیو بنائی ہے تو ویورز آج کے جو اس ویڈیو کا ویڈیو تو تھوڑی لمبی ہو گئی ہے کیونکہ اس میں گفتگو بھی کافی آج ہوئی ہے میری آپ سے تو پھر بھی جو ہے نا انشاءاللہ آج کی آج کی ویڈیو کا جہاں پر ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ پھر کسی نیکس ویڈال میں ملاقات ہوگی تب تک ملاقات ہوگی